مرد جب امامت کرتا ہے عورتیں کیوں امامت نہیں کرتی میرے والی صاحب زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس کا بہت عقلی جواب دیئے عورتوں کو جو حق اسلام دینا وہ برابر دیا اور جن حق کو نہیں دینا نہیں دیا وہ بھی اس کے اوپر احسان کر کے امامت کا حق عورت کو نہیں دیا تو یہ ظلم نہیں اس کی طبیعت کیوں اس لیے کہ ایک بات ارز کروں کہ عورت کی طبیعت ماہانہ خراب ہوتی ہے اشارہ سمجھو سمجھتے نہیں کیا بڑے بھولے دکھنی ہے اجرہ بات کے مسلمانہ ہاں عورت کی طبیعت ماہانہ خراب ہوتی ہے وہ اس کی طبیعت میں داقل ہے بات وہ کیا وجہ ہے وہ الگ بات ہے وہ کب ہوتی طبیعت خراب خود عورت کو پتا نہیں چلتا ڈیڑھ بھی بولتی ہے تو ڈاؤٹفل بولتی ہے کبھی ایک دن پہلے طبیعت خراب کبھی ایک دن بعد طبیعت خراب کبھی فجر کو طبیعت خراب ہونے کے وجہے زہر کو کبھی زہر کو طبیعت خراب ہونے کے وجہے اثر کو میرے والی زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا عورت کو امامت کا حق نہ دیکھ کر عورتوں کے شرم اور حیاء کی حفاظت اسلام کر لیا بیچانس اگر وہ نماز پڑھاتی رہی زہر کی چار رکعات دو رکعات ہو گئے تیسری رکعات میں خدا ناقاستہ طبیعت خراب ہو گئی تو پیچھے کے مسلیوں کا کیا حال ہوگا کیا ہوگا حال جو حق دینا دیئے جو حق نہیں دینا اسلام نے نہیں دیا میرے حال جتنے حقوق تم نہ ملے وہ ملے اور اسلام عورتوں کو حق جنت سے دینا شروع کیا اللہ عورتوں کو حق جنت سے دینا شروع کیا کیسے پوچھیں گے آپ پاندس منٹ میں بات ختم کرو کیونکہ مجھے بھی بھوگ لگ رہی ہے سمجھ میں آئی بات ہے پاندس منٹ میں میں بات کو ختم کرو اسلام حقیقت میں اللہ عورتوں کو حق کہاں سے دینا شروع کیا کہاں سے جنت میں جنت سے کیونکہ اللہ تعالیٰ آدم اور حوہ کو جنت میں پیدا کیا دونوں کا نکاہ جنت میں ہوا نکاہ جب ہوا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا اے آدم گواہ میرے فرشتے ہوں گے نکاہ تمہارا ہوگا میں نکاہ کراؤں گا لیکن مہر تم کو دینا پڑے گا کیا دینا مہر دینا پڑے گا آدم علیہ السلام نے پوچھا اللہ مہر کیا ہے اللہ نے کہا کہ یہ عورتوں کا حق ہے اے اللہ میں دوں تو کیا دوں جنت کی چیز اٹھا گا دے دالوں ہائی جنت کی چیزوں کو جنت میں رہنے دوں چونکہ تمہیں ابھی باہر گئے نہیں تمہارے پاس پیسہ نہیں باہر جانے کے بعد نکاح ہوتا تو پیسے کا حکم لگاتا تم جنت میں ہیں میرے حال تم کو مہر دینا تو پڑے گا ایک کام کرو مہر کے نام پر تم میرے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دس مرتبہ درود پڑو یہ تمہاری بیوی کا مہر من جائے وہاں سے حق ملا میری آپا اسلام کے خلاف بولنے والوں کے ترفکان تک نہ رکھو